جس کے کان ہوں وہ سن لے جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ لے ہم ان لوگوں کے لیے بہت دھنیواد دیتے ہیں جو ہمیں ایس بی آئی پہ گوگل پہ اور پیپل لنک کے دوارہ آششت کر رہے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیکھئے دوستو آج کی گواہی بہت ہی خاص ہے کیونکہ یہ ایک اسلامی بیگراؤنڈ سے آئے ہوئے انسان کی ہے لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسلام سے نکلنا لگ بھگ لگ بھگ ناممکن ہوتا ہے لیکن اس بھائی کے اوپر اور اس کے پورے پریوار کے اوپر یہشو کا فضل اترا میں نے پرسنلی اس بھائی سے بات کی ہے اور ان کی گواہی بلکل سچی ہے اسلام کے خطرے کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان کی ڈیٹیلز کو چھپایا ہے اور ہم ان کے چہرے کو ریویل نہیں کر رہے ہیں لیکن یوٹیوب پر ان کا ایک چینل ہے وشن کرٹکس کے نام سے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس بھائی کے لیے اور اس کے پریوار کے لیے دعا ضرور کریے گا کیونکہ آنے والے سمع میں خدا اپنے اس بندے کا استعمال ضرور کرے گا اسلام کے کھناف آئیے اس گواہی کو سنتے ہیں سعید نا یسو المسیح کے نام میں آپ سب ہی کو سلام پہنچے سب سے پہلے میں ہیر اینڈ سی منسٹری کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم بکھیا تھا کہ میں ان کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے اپنی تیسٹرمنی کو لوگوں کے اندر شیئر کر سکوں میں ایک مسلم فیملی سے بلونگ کرتا تھا اور ایک ایسی کنٹری سے جہاں اسلام چھوڑنا کسی سوسائٹ سے کم نہیں کیونکہ جیسے ہی آپ اسلام چھوڑتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ہوپ نہیں ہے کہ کیسے آپ اس دنیا میں سروائیو کر سکیں گے اور سب سے بڑی بات آپ کا فیوچر جو ہے وہ خطرے میں ہے جیسے ہی آپ اسلام چھوڑ دیتے ہیں بلکہ آپ اپنا فیوچر بھول ہی جائیں کیونکہ اسلام کے اندر اپوسٹیسی کی سزا موت ہے اور اگر کسی کو پتا چل جائے کہ آپ نے اپنا دھرم بدل لیا ہے تو آپ کو لوگ کیڑے مکوڑے کی طرح کچل کر رکھ دیں گے کیونکہ ہمارے معاشرے میں مسیحیوں کو کیڑے مکوڑوں سے کم نہیں سمجھا جاتا تو ان حالات میں آپ کیسے مسیحی بن سکتے ہیں جہاں آپ کو پتا ہو کہ مسیحی بننے کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے مثال کے طور پر آپ کی فیملی ذرا سیف نہیں آپ کی بہنوں کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی قسم کی کوئی گرنٹی نہیں جوب کے نام پر صرف آپ کو صفائی کی جوب ملتی ہے یعنی جھاڑو پھیرنے کی جوب صرف اور لوگ آپ کو نام سے نہیں پکارتے بلکہ آپ کو چوڑا کہہ کر پکارتے ہیں کسی کو ذرا سی بننک لگ جائے کہ آپ مسیحی ہیں تو لوگ آپ کو حیرت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان باتوں کے اندر سے انسان گزر ہی رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو زندگی سے ہاتھ دونے کے تھریٹس بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں یعنی جان سے مارنے کے تھریٹس لوگ یہاں تک آپ کا جینا مشکل کر دیتے ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی کسی سوسائیڈر سے کم نہیں لگ رہی ہوتی لیکن جب یشو آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے اندر ایک امید جاگتی رہتی ہے اس لئے لوگ محمد کی سچائی جانتے ہوئے بھی خود کو چینج نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہر انسان کو اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے اور کوئی بھی انسان اپنے آپ کو مسیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تو وہ لوگ پوری زندگی در کے ساتھ ہی اسی مذہب کے اندر گزار دیتے ہیں لیکن جب آپ یشو مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ کے اندر ایک امید جاگ جاتی ہے مسیح یشو کو قبول کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ مسیحی فیملیز کے اندر پیدا ہوئے ہیں وہ دنیا کے بہت خوش قسمت لوگ ہیں کیونکہ انہیں سنگھرش نہیں کرنا پڑتا جیسا میں نے اور میری فیملی نے کیا اور جو لوگ آج اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کی کوشش کی تھی اپنی زندگی کی اندر ان کے لیے خاص پیغام ہے اگر اسلام کو آپ بینہ پرکھے دیکھتے ہیں تو تو یہ آپ کو ایک بہت خوبصورت مذہب لگتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ عیش ہے آپ چار شادیاں کر سکتے ہیں چار سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور آسمان میں آپ کو بہتر ہو رہے تو ملیں گی ہی لیکن جیسے ہی آپ اس مذہب کے اندر قدم رکھیں گے تو ٹھیک کچھ سالوں کے بعد یا ایک سال کے بعد آپ کو احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ نے دنیا کے سب سے بڑی گلتی کر لی ہے یہ ایک ایسا گہرا کالا کوہ ہے یعنی جو اس میں گیا واپسی کا کوئی رستہ نہیں اس میں ہاں اگر یشو چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ اس گہرے کوہیں کے اندر سے بھی نکل سکتے ہیں میں ایک مسلمان تھا جو خود پر بہت پراؤڈ کیا کرتا تھا کیونکہ اسلام کی تیچنگز کچھ ایسی ہیں جو آپ کو پراؤڈ سے بھر دیتی ہیں جو آپ کو پراؤڈ سے بھر دیتی ہیں کافروں کے لیے بنائی گئی ہے کافروں کا اس میں کوئی کام نہیں ہے اور اسی گرور کی ورہ سے میں کسی بھی کافر کو انسان نہیں سمجھتا تھا اور کافروں کو دعوت دیا کرتا تھا کہ اسلام قبول کریں دعوت یعنی اسلام کو قبول کریں میری فیملی کو اس بات پر یقین تھا کہ میں اسلام کی راہ کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں کیونکہ میں اپنی مذہبی پریکٹس میں بہت زیادہ سیریس تھا اور اسلام کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا جیسے کہ کافروں کو دعوت دینا میں اور میرے دوست رات کو نکل جایا کرتے تھے اور جہاں کہیں کسی کمپنی نے کسی عورت کا پوسٹر لگایا ہوتا تھا ٹینس بول پر رنگ لگا کر ان بڑے بڑے فلیکس بورڈ پر پھینکا کرتے تھے آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ کمپنی اس ایڈوٹائز پر اپنا لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتی ہے لیکن ہم رات و رات ٹینس بولو رنگ کے ساتھ ان کے لاکھوں روپے خراب کر دیا کرتے تھے ویسٹ کر دیا کرتے تھے مجھے پرسنلی عیسائیوں سے بہت نفرت تھی مجھے معاف کیجئے گا میں یہاں لفظ عیسائی یوز کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنے پاسٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں میں سوچا کرتا تھا کہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اور یہ عیسائی لوگ ہمیشہ اللہ کا بیٹا اللہ کا بیٹا کہتے رہتے ہیں میرے گھر سے تھوڑا دور مسیحیوں کی بستی تھی میں اور میرے دوست اکثر وہاں پر پتھراؤ کیا کرتے تھے اور اللہ اکبر کے نارے لگایا کرتے تھے ان کے گھروں کے گٹروں کے اندر ریت پھینک دیا کرتے تھے ریت کی بوری پھینک دیا کرتے تھے اور سم ٹائم خراب تک یہ پھینک دیا کرتے تھے تاکہ یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے پریشان رہے جس کی وجہ سے وہ گندہ پانی لوگوں کے گھروں تک پہنچ جایا کرتا تھا اور لوگوں کو بہت دکت کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس کی وجہ سے ہماری کوشش تھی کہ یہ لوگ کسی طریقے سے بستی چھوڑ کر چلے جائیں اور اس سے زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ لوگ اس گندگی کی وجہ سے اپنے چرچز میں نہ جا پائیں اکثر ہم چرچ کی بجلی کو خراب کر دیا کرتے تھے سپیشلی گرمیوں کے ٹائم پر تاکہ لوگ گرمی کی وجہ سے چرچ میں نہ بیٹھ سکیں اور بہت سارے نوجوان لڑکوں کو زبردستی کلمہ پڑھا دیا کرتے تھے ایکچلی ہمارے مطابق ہم یہ کام کر کے جنت کمار رہے تھے اس لیے ہم کوشش کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ مسیحیوں کو تنگ کیا جائے کیونکہ جہاں میں رہتا تھا وہاں پر ہندو تو تھے نہیں وہاں پر میں زاکر نائے کا بہت بڑا فین تھا اس کی ہر ویڈیو کو دس مرتبہ دیکھا کرتا تھا اور اپنے محلے کے کافروں کے ساتھ سوال جواب کیا کرتا تھا اور اگر کوئی جواب دینے کی کوشش کرتا تھا تو اس کے موں پر تھپڑ رسید کر دیا کرتا تھا مجھے کافروں سے مار پیٹ کرنا بہت اچھا لگتا تھا اور دل ہی دل میں سوچا کرتا تھا کہ یہ کیوں نہیں یہیشو کا انکار کر دیتے میری زندگی کا انکاؤنٹر جیزس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا مجھے دل کی پرابلم ہو گئی اکثر اوقات رات کو میرا دل جو تھا وہ بہت سپیڈ میں وائبریٹ کرتا تھا اور ایسا دل وائبریٹ کرتا تھا کہ مجھے نیند میں پتا چل جاتا تھا کہ دل کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے یہاں تک کہ میں خود دیکھ سکتا تھا دل کی وائبریشن کو اور وہ صاف طرح سے نظر آتی تھی جب دل بہت سپیڈ میں وائبریٹ کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں سے درد بھی اٹھتی تھی میں ڈاکٹروں کے پاس گیا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ تمہارے دل کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ساری رپورٹس بھی کلیر تھی لیکن مجھے پتا تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ دل کا وائبریشن کرنا اور درد میری برداش سے باہر ہوتا چلا گیا میری فیملی کو لگنے لگا کہ اس پر کسی نے کوئی کالا جادو کر دیا ہے اس لیے میری حالت جو ہے وہ بہت خراب ہے میری امی نے میرے سر کے اوپر سے پیسے گھما کر غریبوں کو دینے کرنے لیکن کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا کچھ دنوں کے لئے درد چلا جاتا تھا لیکن پھر واپس آ جاتا تھا مجھے اس چیز کا کوئی مکمل حل نہیں مل رہا تھا مجھے خیال آنا شروع ہو جاتا کہ جو میں نے مسیحیوں کے ساتھ کیا ہے اس کی سزا مجھے مل رہی ہے اور جب جب وہ درد اٹھتا تو میری آنکھوں کے سامنے وہی سین آنے شروع ہو جاتے جو میں نے مسیحیوں کے ساتھ کیے تھے میں نے عیسی علیہ السلام نام لے کر معافی مانگنا شروع کر دی لیکن مجھے کوئی شفاہ نہ ملی میں نے بہت سے دم درود کروایا اس کے بعد میں نے بہت دم درود کروایا لیکن مجھے کوئی فرق محسوس نہ ہوا ایک دن میری خالہ ذات بہن نے میری امی کو بولا کہ ایک جگہ پر بابا جی بیٹھتے ہیں لیکن وہ بابا جی اسائی ہیں اور میری امی نے اسے بولا کہ ہم پہلے ہی بہت سارے بزرگوں کے پاس گئی ہیں اس کے پاس بھی جا کر دیکھ لیتے ہیں میں نے سوچا یہ بھی ویسا ہی ہوگا جیسے دوسرے بابا لوگ ہوتے ہیں ایک چھوٹا سا کمبرہ ہوگا اور کچھ جھاڑ پھونک کا سمان رکھا ہوگا یہ بھی کوئی تعویز وغیرہ دیں گے دوسرے لوگوں کی طرح ہوں لیکن جب میں ان کے پاس پہنچا جس دن میں ان کے پاس پہنچا میں نے اسے دیکھا ایک تیس پینتی سال کا آدمی ہے لیکن اس کی پرسنلیٹی کسی بھی بابا لوگوں کے ساتھ میچ نہیں کرتی ہم اس کے ساتھ اس کے چرچ میں چلے گئے اس نے اپنا ہاتھ رکھ کر میرے پر دعا کی اور اس کی ٹیم نے بھی میرے پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنا شروع کی اور مجھے بہت عجیب فیل ہو رہا تھا کہ یہ لوگ آخر کرنا کیا چاہ رہے ہیں میرے ساتھ اور جب وہ سارے دعا کر رہے تھے تو میرا دل بڑی سپیڈ میں جب وہ یشو کا نام لیتے تھے تو میں اپنی امی کی طرف بہت گصے سے دیکھتا تھا کہ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں اور میری امی مجھے شرک کرنے والے لوگوں کے پاس لے آئی ہے شرک کا مطلب بتاتا چلا جوں اللہ کے علاوہ دوسرے خدا کو خدا ماننا وہ مجھ پر دعا کر رہے تھے اور میں اپنے موہ کے اندر کلمہ پڑ رہا تھا کچھ دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں کسی قسم کی کوئی وائبریشن نہیں میرے دل کے اندر کسی قسم کا کوئی پین نہیں باقی رہا اور میں نے زور زور سے اللہ اکبر کے نارے لگانے شروع کر دیئے وہاں پر میں انچی انچی اللہ اکبر کہتا چلا جا رہا تھا وہاں جو لوگ مجود تھے مجھے دیکھ کر خوش نہیں تھے اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی کہ کوئی میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے میرے کچھ دن جو تھے وہ بہت اچھے گزرے کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں کسی قسم کا کوئی درد نہیں کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد میرے دماغ میں پھر آنا شروع ہو گیا کہ کیسے اسائیوں کو تنگ کروں لیکن میں اندر سے ڈر چکا تھا میں ہل گیا تھا ایک دفعہ میں اسائیوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اندر سے کوئی چیز تھی جو مجھے ابھارتی تھی کہ میں انہیں تنگ کروں اب میں نے انہیں تنگ کرنے کا طریقہ تھوڑا چینج کر دیا اب تنگ کرنے کی پلاننگ میں کیا کرتا تھا لیکن تنگ میرے دوست کیا کرتے تھے کچھ ٹائم کے بعد یہ درد پھر سے دوبارہ سٹارٹ ہو گئی اور دل بھی بہت سپیڈ میں وائبریٹ کرنا شروع ہو گیا اس ٹائم میری آنکھیں تھوڑی کھلی کہ یہ معاملہ میرے ساتھ تب تب ہوتا ہے جب میں مسیحیوں کے خلاف کوئی منصوبہ کرتا ہوں اب مجھے تھوڑا تھوڑا سمجھ آنا شروع ہو گیا کیا سچائی ہے میں اپنی فیملی سے چھک کر اس پاسٹر سے ملنے لگا انہوں نے میرے لئے دعا کی اور میں کافی اچھا فلیل کرنا شروع ہو گیا لیکن میں اسلام نے ہی چھوڑنا چاہتا تھا اور نہ ہی اسلام چھوڑ سکتا تھا کبھی بھی میں اکثر یہ ہی اپنے دل میں کہہ دیا کرتا تھا یہ عیسائی لوگ ہمارے حصالہ اسلام سے ہی ہمیں شفاہ لے کر دیتے ہیں انہی دنوں ایک ایسا معاملہ ہوا میرا دوست جو اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے دو بچے بھی تھے لیکن چھوٹے چھوٹے جگڑوں کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا جب اس نے یہ بات مجھ سے شیئر کی کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا ہوں اور اب میں اسے واپس لانا چاہتا ہوں کیونکہ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس کے بچے جو ہیں اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتے لیکن اسلامی شریعت کے مطابق وہ اسے واپس نہیں لاسکتا تھا اس کے لئے حلالہ کی ضرورت تھی حلالہ کا مطلب ہوتا ہے اگر ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے یعنی تین مرتبہ اسے طلاق بول دے تو وہ بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے اور وہ طلاق شدہ بیوی اس پر تب تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ دوسرے انسان سے شادی کر کے اس کے ساتھ ایک دو راتیں سپنڈ نہ کرے اس کے بعد یہ دوسرے شخص پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب اس عورت کو طلاق دینا چاہے اور کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں دوسرا شخص اس عورت کو طلاق دینے سے انکار بھی کر سکتا ہے اور وہ عورت اس چیز کا ویٹ کرتی ہے کہ کب وہ اپنے پہلے مرد سے شادی کر کے اپنے بچوں کو مل سکے اور زیادہ تر حلالہ مسجد کے امام لوگ خود ہی کیا کرتے تھے مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہوا میں نے خود کو اپنے دوست کی جگہ رکھ کر دیکھا اب مجھے محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ کچھ مسئلے مسائل ہیں جنہیں کیلئر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ کچھ ایسے سوالات دماغ کے اندر جنم لے چکے تھے جن کا جواب تلاش کرنا بہت ضروری تھا ان کے پاس جواب نہیں تھے لیکن کہانیاں بہت تھی آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ اسلام کے اندر کوئی نہ کوئی جھول ضرور ہے میری جو سوال تھے وہ پہاڑوں کی شکل لینا شروع کر دیئے اور جلتی میں تیل ایتیسٹ چینلز نے ڈالا کیونکہ ایتیسٹ چینلزوں کے سوال لے کر میں اپنے امام کے پاس جایا کرتا تھا اور امام کے پاس صرف کہانیاں تھی اور میرا مطالبہ ہوتا تھا ریفرنسز کہ ریفرنس کے ساتھ بات کروا کیونکہ وہ لوگ جنہیں میں دیکھا کرتا تھا وہ ریفرنس کے ساتھ بات کیا کرتے تھے جب امام میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا تھا تو اس نے مجھے کافر کہنا شروع کر دیا اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ اس کے اندر شیطان ہے اسے مجھ پر شک ہو گیا تھا کہ میں دین سے فارغ ہو گیا ہوں اب میں مسجد میں صرف نماز کے بہانے ٹائم پاس کرنے جایا کرتا تھا کچھ ٹائم کے بعد مجھے انٹرنیٹ پر کچھ ایتیسٹ دوست ملنا شروع ہو گئے یہ بھی وہی لوگ تھے جو اسلام سے فارغ ہو چکے تھے اسلام کو غلط اور کلٹ مذہب مانتے تھے ہم رات کے ٹائم بیٹھ جایا کرتے تھے اور بہت بیشنگ کیا کرتے تھے اسلام پر میں تو اسلام کو چھوڑ چکا تھا لیکن اب اسلام میری جان نہیں چھوڑ رہا تھا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ امام کو مجھ پر شک ہو گیا تھا وہ نماز سے پہلے دو لڑکوں کو میرے گھر میں بھیج دیا کرتا تھا تاکہ وہ مجھے نماز کے لیے مسجد میں لے کر جائیں کیونکہ کچھ دنوں سے میں نماز کے لیے نہیں جا رہا تھا اس کے بعد اس نے یہ قدم اٹھایا تھا اسے مجھ پر بہت زیادہ شک تھا کہ میں اپنے ایمان سے ہاتھ دو بیٹھا ہوں ایک دن میں مغرب کی نماز کے لیے اپنی امی کو بتا کر نکلا گھر سے کہ میں مغرب کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں میرے غمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس روز ایسا ہوا میں مغرب کی نماز پڑھ کر باہر نکلنے لگا اور امام نے مجھے روک کر مجھ سے لڑنا شروع کر دیا کہ تمہیں بلانا پڑتا ہے مسجد تم خود نہیں آتے جیسا کہ میں اپنا ایمان کھو بیٹھا تھا میں بھی جلال میں آ گیا اور میں نے امام کو صاف طور پر کہہ دیا کہ میں نہیں آنا چاہتا تھا مسجد میں کہ تمہیں کیا لگے میں آؤں یا نہ آؤں مسجد میں میرا اور اللہ کا معاملہ ہے تمہیں کیا لگے اس کے بعد ایسا ہوا امام نے کچھ لڑکوں کے ساتھ مل کر مجھے تیہ خانہ کے اندر بند کر دیا اور تقریباً دو دن تک میں تیہ خانہ کے اندر بند رہا یہاں تک کہ میری فیملی کو لگنے لگا کہ یہاں تو میں کٹنیپ ہو گیا ہوں یہاں مجھے کسی نے مار دیا ہے اور اب وہ صرف اور صرف میری ڈیڈ بوڈی کا ویٹ کا رہے تھے کہ کب وہ ملے گی اور کب میرا کفن دفن ہوگا لیکن کسی کو کوئی کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں تیہ خانہ کے مسجد کے تیہ خانہ میں بند تھا اور اب مجھے محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ شاید اب میں کبھی بھی سورج کو نہ دیکھ پاؤں اور اب میرا مردہ جسم ہی صرف باہر نکلے گا اس تیہ خانہ سے میں مکمل مایوس ہو گیا تھا اس ٹائم پر ٹھیک دیسرے دن ایسا ہوا تالہ باہر سے کھلا ہوا تھا اور دروازہ ہلکہ ہلکہ کھلا محسوس ہو رہا تھا اور وہ فجر کا ٹائم تھا یعنی صبح صبح کا ٹائم تھا اور جو روشنی کمرے کے اندر آ رہی تھی اس روشنی کے ساتھ ساتھ ایک آواز بھی کمرے کے اندر آ رہی تھی کہ اٹھ تیرے پاس ٹائم بہت کم ہے اور تم نے اپنے گھر نہیں جانا بلکہ اس پاسٹر کے پاس جانا ہے جو تمہارے لئے پریئر کرتا تھا اور میرے میں حمد نہیں تھی کہ میں وہاں سے نکل سکوں میں کسی طریقے سے بس وہاں سے نکلا اور جیسے جیسے میں اس مسجد سے باہر نکلا تو مجھ میں تھوڑی سی طاقت آنی شروع ہو گئی اور جیسے ہی اس چرچ کے گیٹ کے اندر میں پہنچا تو پاسٹر نے مجھے کہا اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں میں نے اس پاسٹر سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا تھا کہ میں آج اس ٹائم پر آؤں گا آپ کے پاس اور اس حالت میں آپ کے پاس آؤں گا اور اس پاسٹر نے مجھے کہا جس ذات نے تمہیں اس جگہ پر بھیجا ہے اس نے رات کو مجھے خواب کے اندر دکھا دیا تھا کہ تم اس حالت میں میرے پاس پہنچو گے اور اسی وقت سے میں دروازہ کھولے رکھا تھا مجھے اس ٹائم پر محسوس ہوا کہ وہ آواز جو تیخانہ کے اندر میں نے سنی تھی وہ کسی اور کی آواز نہیں تھی بلکہ زندہ یشسو کی آواز تھی اور میں چرچ کے باہر ہی یعنی گیٹ کے اندر میں گھٹنوں کے بل گیرہ اور رونے شروع ہو گیا میری حالت بہت خستہ تھی اس ٹائم پر اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا وہاں پر اور اس پاسٹر نے مجھے گلے سے لگا لیا اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگا وہ مجھے گلے سے لگا کر رو رہا تھا کیونکہ جس حالت میں سے نکلا تھا میں وہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا اور جب میں اس پاسٹر کے پاس رہنا شروع کر دیا وہاں پر تو اس نے مجھے ایک بائبل دی اور اسے میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور اس میں میں نے جانا کہ کیا مسیح کی محبت ہے یشو مسیح کی محبت کو میں نے تب جانا اس میں ایک آئیت تھی راہ حق اور زندگی میں ہوں میری زندگی کو ایک نئی راہ بھی مل چکی تھی اور زندگی کا اپکار یشو نے میرے پر پہلے ہی کر دیا تھا اس طرح سے میں نے پرمیشر یشو کو قبول کیا پھر اس پاسٹر نے مجھے اپنے ہی چرچ کی دوسری برانچ کے اندر بھیج دیا اور وہاں سے میں نے اپنی فیملی کے ساتھ کنٹیکٹ کیا اور میں نے اپنی مدر کو سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے اور وہ مجھے ملنے آئی اور میرے اببہ بھی ان کے ساتھ تھے اور میں نے اپنی زندگی کے بارے میں انہیں بتایا کہ کن پرستیتیوں میں سے نکل کر میں یہاں پر پہنچا ہوں اور پرمیشر کا دنواد کرتا ہوں کہ آج میری ساری فیملی یشو کو قبول کر چکی ہے پرمیشر آپ کو برکتے